میسی کو دنیا کے بہترین کھلاڑی کے طور پر تسلیم کیے ہوئے اب ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ بھی چکا ہے میسی لیجنڈ ہے اور ہمیشہ رہیں گے ڈیاگو میرادونا کی طرح میسی نے بھی اپنی جادوی کھیل کی بدلت اپنا خواب پورا کر کے دکھایا پانچویں کوشش میں فٹبال کا سب سے بڑا انام حاصل کیا تاریخ میسی کو اکیسویں صدی کے عظیم درین کھلاڑی کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے گی کاتر ورڈ کپ میں نئی نسل نے میسی کو گالیبا میرادونا سے بڑھ کر عظیم کھلاڑی کے طور پر سراہا پاندرہ ایک سونے کی ٹرافی حاصل کرنے کے بطوران دنیا پر کے کروڑوں مدہ جذبات سے لبریز تھے اور دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا مشکل تھا اس شاندار کامیابی کے بعد ان کی چمکدار ٹرافی میں باقی کمی بھی پوری ہو گئی میسی ٹیم ورک، پھتری اور تخلیقی صلاحیتوں کا مجموعہ ہے میسی کو سات بار باویکار بیلنڈور ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ پہلے فٹبالر ہیں جنہیں سال کے بہترین سپورٹسمن کے لیے لارنس ایوارڈ سے نوازا گیا ریکارڈ چھے بار گولڈن شوز حاصل کر چکے ہیں میسی نے اپنے فٹبال کیریئر کا بیشتر حصہ بارسلونہ کے ساتھ گزارا جہاں ریکارڈ پنتیس ٹرافیا حاصل ہوئی ہے جن میں دس لالیگا ٹائٹلز اور چار یو ای ای افی چمپنز لیگ شامل ہیں سال دوہزار اکیس میں میسی نے ارجنٹینہ کو کوپا ایمریکا ٹائٹل حاصل ہونے میں قلیدی رول ادا کیا میسی کے پاس لالیگا میں سب سے زیادہ چار سو چہتر گولز ہیں یو ای ای افی چمپنز لیگ اور لالیگا میں میسی چوالیس ہیٹری کے ساتھ سب سے نمائیہ کھلاڑی ہے یوں اس سپرسٹار نے اپنے انٹرنیشنل اور لیگ کیریئر میں ایک ہزار دو میجز کھیل کر سات سو بیانوے گول سکور کیے فیپا ورلڈ کپ میں بہترین کار کردگی کے لیے فٹبالر کو گولڈن بوٹ سے نوازا جاتا ہے سال دوہزار چودہ کے بعد میسی اے ایوارڈ دو بار حاصل کرنے والے دنیا کی اکلودی کھلاڑی بن گئے قطر ورلڈ کپ میں میسی نے ساتھ اور مجموعی طور پر ورلڈ کپ تاریخ میں تیرہ گول سکور کیے ساتھ ہی وہ مجموعی طور پر گیرہ بار پلیر آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں میسی پانچ ورلڈ کپ کھلنے والے دنیا کے چھتے کھلاڑی بھی ہے میسی دوہزار آٹھ کے اولمپک مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کا بھی حصہ تھے ارجنٹینہ کی جس ٹیم نے دوہزار پانچ یوت ورلڈ کپ جیتا میسی اس ٹیم کا بھی حصہ رہے پاندرہ بار میسی کو اپنے ملک کی طرف سے سال کا بہترین فٹبالر قرار دیا گیا وہ چھ بار ایورپ میں سال کے دوران سب سے زیادہ گول کرنے کا عزاز رکھتے ہیں میسی پھٹبال تاریخ کے وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے ایک ہی ٹورنمنٹ کے ہر دور میں گول کیا میسی نے گروپ سٹیج، راؤنڈ آف سکسٹین، کارڈر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل میں گول کیے میسی ورلڈ کپ ہسٹری میں بحیثی کپتان ارجنٹینہ کے لیے سب سے زیادہ سترہ مقابلے جیت چکے ہیں ساتھ ہی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ چھ بیس گیمز کھیلنے والے پھٹبالر ہیں دوہزار چھے سے شروع ہوئے اس سفر کے دوران میسی کو کئی بار نشیب و فراز سے گزرنا پڑا جس میں دوہزار چودہ میں جرمنی کے ہاتھو ورلڈ کپ فائنل میں شکست شامل تھی جب ارجنٹینہ کو سنسنی کھیز مقابلے میں ایک سفر سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تاہم میسی بکھو بھی واقع تھے کہ ورلڈ کپ ڈرافی اتنی آسانی سے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے دوہزار سولہ کوپا امریکہ کے فائنل میں چلی کے ہاتھو ارجنٹینہ کی شکست کے بعد ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کیا تھا حریف جرمنی نے سال دوہزار چھے میں میسی کے ڈیبی ورلڈ کپ میں ارجنٹینہ کو ناکاوٹ کیا تھا دوہزار ڈس ورلڈ کپ میسی کے لیے نہ بھولنے والا ٹورنمنٹ تھا ارجنٹینہ کے دس گولوں میں میسی نے صرف ایک گول کیا تھا اور ارجنٹینہ کا سفر کوارڈر فائنل تک ہی محدود رہا دوہزار چھے یو ای افی سپر کا فائنل اور دوہزار ساتھ کوپا امریکہ فائنل میں شکست سے میسی کو مزید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تاہم ان چند ناکامیوسے سیکھ کر میسی نے اپنے کھیل میں مزید نکھار پائدہ کیا میسی بے شمار صلاحہ دو کے مالک ہیں اسٹار فٹبالر ہمیشہ اپنے ساتھو کے لیے مواقع پائدہ کرتے ہیں میسی نے شاندار ڈربلنگ پین پوائنٹ پاسز اور بہترین ویجن سے فٹبال شائکین کو حیران کر دیا میسی کے پاس عزازات کی ایک لمبی پھیرست موجود ہے جن میں ورڈ ساکر پلئر آف دے یئر بیلنڈوور ڈریم ٹیم ایوارڈ گولڈن بائی بی بی سی سپورٹس پرسنلالٹی آف دے یئر بریو ایوارڈ بیسٹ انٹرنیشنل ایتلیٹ ساکر ینگ پلئر آف دے یئر اور کوپا امریکہ ایوارڈ قابل ذکر ہے میسی مسلسل اپنی کھیل کو بہترین بنانے کے لیے ہمیشہ اپنے ساتھی کو کریڈر دینے میں پحل کرتے ہیں میدان کے اندر اور باہر ہڑڈ بالر کے لیے رول مارڈل ہے ان تمام وجوہات کی بنا پر میسی کو اب تک کے عزیم ترین کھلاڑی میں سمجھا جاتا ہے میسی کا کہنا تھا کہ خوش قسمت ہوں کہ کریئر میں ہر ٹائٹل کا حصہ بنا ہوں ورلڈ کپ ٹرافی حاصل ہونے کے بعد سرک رو ہوا ہوں آپ کو بتا دیں کہ آرجنٹینیا کے لیے میسی کی خدمات جاری رہیں گی